اچھا یہ جو فرنٹیئر سندھ اور بلوچستان کے لوگ پنجاب والوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو لاہور کیا سوچتا ہے اس پر کچھ سوچتا بھی ہے یا اچھا تواز ہے اس میں میرا اپنا کہنا جو ہے وہ یہ ہے چونکہ اب مجھے لاہور میں بھی رہتے ہوئے کوئی پندہ سولہ سال ہوئے تو اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ ایسے ہول پنجابیوں کو پرا کہا جاتا ہے نا جب بھی بات ہوتی ہے سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی بلکہ سرائی کی کا علاقہ جو ہے وہاں بھی تو میرا اس میں کہنا جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی جو رولنگ کلاس ہے جیسے وہاں کا آرمی ہے وہاں کی براکریسی ہے وہاں کا سنتکار ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں خرابی پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں استحصال پیدا کر رہے ہیں لیکن جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے عام آدمی آپ دیکھیں وہاں کا بھی بلکل ایسے ہی مظلوم ہیں جیسا دوسرے صبحوں کا ہے بلکل اس کی زندگی بھی اتنی ہی طرق ہے جتنی دوسرے لوگوں کی ہے تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں طبقاتی نکتہ نظر سے صورتحال کو دیکھنا چاہیے ایسے ہول پنجاب کو براک نہیں کہنا چاہیے تو اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے جو نیجی باچیت ہوتی ہوگی لوگوں سے کیا بولتے ہیں کہ خامکہ کا الزام دیتے ہیں لاہور والوں پہ پنجاب والوں پہ نہیں ریئیکٹ کرتے ہیں دو چیزیں ہیں کچھ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی اپنے آپ کو قصور بار ٹھہراتے ہیں کہ پنجاب کا قصور ہے کہ اس نے چھوٹے صبحوں کو حقوق نہیں دیئے ہیں پنجاب کا قصور ہے کہ اس نے بسند مشرقی پاکستان جب تھا تو اس مہاں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا پنجاب کا قصور ہے کہ وہ سن یا بدوچستان کے لئے یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہاں جو صحیح سوچ کے لوگ ہیں ترقی بسند سوچ کے لوگ ہیں وہ خود پنجاب کو مورد اعظام ٹھہراتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت ہیں بلکہ کافی لوگ ایسے ہیں مہادانشور بھی جو انٹریکٹر بھی جو پنجاب کے اس کردار سے خوش نہیں ہیں جو پنجاب یہ کردار ادا کر رہا ہے مسئلہ میرے خاص سے یہ ہے اور خاص سے سن کا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں سے بہت کم لوگ جو ہیں پنجاب جاتے ہیں میرے خاص سے وہ جو ایک آپس کا باہمی تعلق ہے وہ باہمی تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ان کا موقف آپ کو نہیں ملتا ہے آپ کا موقف ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے بہت کم میں نے دیکھا میرے اپنے جب سے میں ہوں بہت کم یہاں سے لوگ جاتے ہیں اچھا جو سیاستان جاتے ہیں نا ان کا اپنا نقطہ انظر بلکل مختلف ہوتا ہے لیکن اگر یہاں سے انٹریکٹر جائیں دانشور جائیں اور جا کے اپنا کیس رکھیں وہ مجھے یاد ہے مثلا یہاں سے ایک مطلب عبدالخالد جو نہیں جو ہیں وہ گئے تھے ان کا ہم نے مہادوں سے تعارف کرایا انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے سن کا کیس پیش کیا اور لوگوں نے ان سے سوالات بھی کیے چیز کو سمجھا گئے تو یہ اگر چیز ہو تو میرا خان سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ برائی کے ذمہ دار کون ہیں اگر ہم سب کو برائی کا ذمہ دار قرار دے دیں گے تو پھر پنجاب کا نیشنلزم جو ہے اس کے ردیہ حوالے میں وہ اکرے گا یہ جو پروگریسیو وائس ہے جو یہ لوگ پنجاب کے لاہور کے اندر ہیں کہ جی پنجاب وہ پولٹیکل فارم میں نہیں آتا اچھا اب یہ آپ کا کہنا کہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا بات عصمی یہ ہے کہ جن لوگ کے پاس سخصیارات ہیں جن لوگ کے پاس طاقت ہے وہ لوگ جو ہیں ان کے وفادات کے نہیں ہیں اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں ان میں اتنا زیادہ ڈی پولٹی سائز ہو گیا ہے کہ عام آدمی کی اس وقت کوئی آواز نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز جو ہیں خود جنی بڑے بڑے جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان اشیوز کے پر بلکل بات نہیں کر رہی ہیں نہ ہی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے نہ کوئی مسلملیک بات کرتی ہے نہ کوئی اور اگر لیٹ کی پارٹیاں ہیں وہ بات کرتی ہیں تو ظاہر ایک ان کی بھی فادن جو ہے ان کے بھی ماننے والے بہت کم ہیں تو ایک جو پبلک کے اندر موبیلائز ہونا چاہیے نا اب آپ دیکھیں یہی بات یہاں جیم سید نے کہی انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہماری یہ بیکار ہے چونکہ پنجاب سکسی پرسنٹ ہے الیکشن ہوں گے تو ہمیشہ پنجابی جیتے گا تو ہمیں کیا فائد ہے جمہوریت کا تو دیکھیں وہی آرگومنٹ جو تخصیم سے پہلے مسلمان دیجے سیپ ہندوستان کے اندر دے رہی تھی وہی آرگومنٹ جب یعنی یہاں پاکستان بن جاتا ہے تو چھوٹے صوبوں کو جن کو حقوق نہیں ملے انہوں نے بھی اسی دلیل کو اسی آرگومنٹ کو دور آیا بات عصمی یہ کہ جو میجارٹی اور مائنورٹی کا جو ایک تصور ہے ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہندوستان میں بھی پیدا کیا گیا تھا کہ ہم مائنورٹی میں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے بات یہ کہ دنیا میں بہت ملکیں جہاں مائنورٹیز ہوتی ہیں لیکن اگر مائنورٹیز کے اندر کوئی جان ہوتی ہے تو مائنورٹیز اپنا رول خود منوا لیتی ہیں لیکن اگر مائنورٹیز میں ایک تو جان نہ ہو اور اگر مائنورٹی جو ہے ان کو ان کے خود دینے پر تیار نہ ہو تو ایسی سوسائیٹیز کے اندر پر توازن قائم نہیں رہتا ہے اور وہاں پر جھگڑے فسادات ہوتے ہیں تو پاکستان میں چونکہ یہ توازن قائم نہیں رہا ہے ہمارے جب جمہوریت بھی آئی تو جمہوریت کے آنے کے بعد بھی جو کوشش ہمارے ہم ہوئی ہے جمہوری حکومتوں نے بھی اور آمران حکومتوں نے بھی یہ کیے کہ ان چھوٹے صوبوں کے اندر کالابریٹرز میں ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو تلاش کر کے ان کے ذریعے حکومت کی جائے اور آپ کو پتا ہے کہ فیوٹرز لارڈ ہو ٹائبر لیڈرز ہوں ان کے لیے کالابریٹر بننا آسان ہوتا ہے وزارت مل جائے عہدے مل جائیں یہ لوگ اپنے آپ کو بیٹنے کو تیار ہوتے ہیں سن کے اندر بھی لوگ بکے ہیں اور بدوستان کے اندر بھی بکے ہیں پہلے بھی بکے ہیں اور آج بھی بکرائیں اس وقت تک کامیاب نہیں کہ اس کو اس کی کامیابی کی وجہ یا اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب کے جو ادارے ہیں باردرستی ہے اس کی کامیابی کی وجہ بھی یہ کالابریٹرز ہیں جو آپ کو سن میں بھی ملیں گے جو آپ کو پتاکستان میں ملیں گے جو آپ کو فرنٹر پر ملیں گے کہ سنڈی نیشنلزم بیڈر کلاس میں خاص طرح سے تاربیزموں میں نجوانوں میں رہا اور انوں کا جو کام رہا وہ یہ رہا کہ یونیسٹری کالیجز اس کے اوپر قبضہ کر دیا جائے اور بس وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی جائے ان میں سے کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی جو کسانوں تک گئی ہو جو مزدوروں تک گئی ہو جو عام آدمیوں تک گئی ہو تو سنڈی نیشنلزم نیچے تک نہیں گیا یہ مطلب کہ صرف ملجل کلاس لور ملجل کلاس وہاں تک محدود رہا ہے اس سے نیچے نہیں گیا ہے اسی وجہ سے جس قدر یعنی تیزی کے ساتھ یہ اوبرا تھا اسی تیزی کے ساتھ یہ ختم بھی ہو گیا چونکہ آپ دیکھیں نا یونیسٹریز پر قبضہ کر دیا کسی نے یونیسٹری پر قبضہ کر دیا ہے کسی نے بدین کے کالیج پر قبضہ کر دیا ہے کسی پارٹی نے کسی نے کہا کر دیا ہے اور وہاں جو تھا وہ یہی تھا کہ اپنی مرضی کے اسٹورنس کو ہسٹل میں کمرے دلوائی جائیں اپنی مرضی سے یعنی اسا تزا کے اپارمنٹ کرا جائیں امتحا میں نقل کرائے جائیں چونکہ یہ میرے اپنے دیکھی بھی باتیں ہیں اور جو میرے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ نقل کرائے جائے پاس کرائے جائے تو نیشنلزم کو اگر آپ اس کام کے لیے استعمال کریں گے تو یہی ہوگا جو اس وقت وہا ہے کہ اس وقت اپسنگی نیشنلزم کوئی جان نہیں رہی ہے اور نہیں اپسنگی دیشت کا نعرہ جو ہے وہ کسی کو اپیل کرتا ہے اس کوئی فیوچر نہیں ہے ہا نہیں کوئی فیوچر نہیں ہے چونکہ یہ لوگوں تک نہیں گیا چونکہ جب تک آپ نیشنلزم اور نیشنلزم کی بنیاد ظاہر ہے نیشنلزم کے قسمیں بہت ساری ہوتی ہیں آپ تو ویسے نیشنلزم کے بہت خلاف ہیں ہاں میں نیشنلزم کے خلاف ہوں نیشنلزم کے قسمیں بہت ہیں جیسے سندھی نیشنلزم میرے نظرے لنگویسٹک نیشنلزم تھا اس کی بیعث کلچر کے پر بھی تھی سندھی کلچر کے پر بھی لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ تک کے لئے استعمال کرے اور اس کا فوائد اگر دوسرے نیشنلزم کے لوگوں کو نہیں ہوں گے تو وہ پھر نیشنلزم جو ہے اپنی وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور ہوا بھی یہی ہے کہ جب وہ نیشنلزم یعنی اس میڈل کلاس کی ضرورت پوری ہو گئی تو انہیں پھر نیشنلزم کی ضرورت بھی نہیں ریفرس کی تو اس لیے اب آپ دیکھیں اس وقت سندھی نیشنلزم جو ہے کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ اس کا رہا نہیں نہیں پوزیٹیو صرف ارلی پیریڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پوزیٹیو ایمپیکٹ تھا کہ لوگوں کے اندر ایک جس کو ہم کہتے ہیں شناخت کا احساس پیدا ہوا لوگوں میں کلچر کے بچانے کا احساس پیدا ہوا کہ اپنے کلچر کو بچائے جائے یہ احساس ہوا کہ ہمارا کوئی برسہ ہے اس کی کیسے حفاظت کی جائے لاہور چلے گئے آپ ہدراباد کو چھوڑ کر ہاں آپ لوگوں نے رہنے نہیں دیا